اگر آپ عدب دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ انتر ہوت اداسی بانو کچسیا پھر تیسری بار ایسے ہوا اس سے پہلے بھی دو بار اور ایسے ہوا تھا بلکل ایسے جب میرا بایاں پاؤں بانس کی سیڑھی کے آخری ڈنڈے پر تھا اور میرا دایاں پیر سہن کی کچھی مٹی سے چھے انچ اونچا تھا تو پیچھے سے ماں نے میرے بال ایسے پکڑے جیسے نئے نئے چوزے پر چیل جھپٹتی ہیں میرا توازن بری طرح بگڑا اور میں کپڑے کی گڑی کی مانند اڑنگ بڑنگ کچھی مٹی پر جا گری ماں کو مجھے پٹخنی دینے یا دھپا مارنے کی نوبت ہی نہ آئی کیونکہ جب انسان کسی سے بچھڑ کر آ رہا ہو تو اس میں اتنی جان ہی کہاں ہوتی ہے مجھے تو ایک گرم سانس اس وقت چاروں شانیں گرا سکتا تھا ماں نے تو پھر ہپکہ مار کر میرے بال جھنچھوڑے تھے بول بول اس بھری دوپہر میں تو کہاں سے آ رہی ہے گشتی ہے لفتی کہاں تھی تو اس وقت بول گرمی ایسی کہ چھاؤں تلے دھرتی پھٹ جائے اور تو سخر کوٹھے پر کیا کر رہی تھی ناخسمی میں چپ رہی بول کون ہے اوپر اوپر نہ کوئی کمرہ نہ ٹٹی پھر اوپر کیا لینے گئی تھی تو کس یار حمایتی سے ملنے گئی تھی اس کا میں لہو پی جاؤں گی بول اس کا نام میں اور بھی گونگی ہو گئی میرا اببہ بھی بڑا چپ آدمی تھا لیکن اس کی چپ اس کا گونگاپن اس کے مرن برد سب ماں کو ستانے کے لیے ہوتے تھے اسے ماں کو تڑپانے میں بڑا مزہ ملتا تھا وہ اپنی بڑی بڑی موچوں تلے مسکراتا رہتا پر ماں کی کسی بات کا جواب نہ دیتا وہ اس کچہری میں اپنی صفائی کے لیے کبھی ایک لفظ بھی مو سے نہ نکالتا اسی چپ میں اببہ کی ساری عزت اور زندگی بھر کی جیت پنہا تھی جب ماں بول بول کر ہلکان ہو جاتی تانے بددعائیں کوسنے آہیں سسکیاں سب باری باری اپنا دور ختم کر چکتی تو ماں ہلکان ہو کر دیوار کے ساتھ کھڑی چار پائی آنگن میں بچھاتی اور اس پر آنڈھی لیٹ جاتی ایسے میں باسی روٹی کی طرح اس کے چہرے پر انگینا داغ دھبے نظر آنے لگتے مجھے ماں پر بڑا ترس آتا لیکن اببہ مختلف تھا عورت مرد کے اس کھیل میں جب وہ جیت چکتا تو پھر چار خانے کا کھیس کندھے پر ڈال کر یوں نکل جاتا جیسے پہلوان اکھاڑے سے کشتی جیت کر جاتے ہیں ماں میرے اور اببہ کے ترمیان بے طور ٹکرانے والی گین تھی مجھ دیوار سے ٹکراتی تو ٹپا کھا کر اببہ کی طرف جاتی وہاں پتھر سے سر پھوڑ کر پھر بڑک کر میری جانے بات دی ماں کی ساری عمر اسی بے مسرف پیش قدمی اور پسپائی میں گزر گئی اور ساری عمر اسے علم نہ ہو سکا کہ یہ کھیل صرف اس کو تھکانے کے لیے کھیلا جاتا تھا بڑی رات گائے اببہ لوٹتا تو ماں ویسی نیند سوئی ہوتی جو زچہ کو بچے کی پیدائش کے بعد نصیب ہوتی ہے میں کنڈی کھولتی اببہ محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیڑتا اور چپ چاپ اندر چلا جاتا اببہ کی ہر بات بن کہے مجھے سمجھ آتی تھی اور ماں کی باتیں ایسے تھیں جیسے گوندھے آٹے کی بھری کنالی پر اوپر ہی اوپر مکھیاں بھن بھنا رہی ہو میرے پلے کبھی کچھ نہ پڑا اببہ بڑا چپ آدمی تھا لیکن اببہ کی چپ میں ایک چال تھی میں اببہ کی طرح چپ نہیں تھی میری چپ حویلی کے صدر دروازے کے قدموں میں گرے ہوئے اس قفل کی مانند ہے جسے پشلی رات چور دروازے کے کنڈے سے اتار کر پھینک گئے ہوں ایسا طالع بہت کچھ کہتا ہے لیکن کوئی تفصیل بیان کرنے سے قاسر رہتا ہے وہ ساری واردات سے آگاہ ہوتا ہے لیکن اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا حفاظت نہ کر سکنے کا غم اپنی حیچ مدانی کا احساس اپنے مالکوں کے ساتھ گہری دغابازی کا حیرت انگیز انکشاف اسے گمسم کر دیتا ہے میری اور اببہ کی چپ میں بڑا فرق تھا اببہ ان اونچے پہاڑوں کی طرح چپ تھا جن کے قدموں میں لہریں شور مچا مچا کر سو جاتی ہیں میری چپ اس لاوے کی مانند تھی جو زمین کے اندر اُبلتا سڑتا بہتا کہیں کا کہیں اتر جاتا ہے یوں چپ کیوں کھڑی ہے اپنے کتے باپ کی طرح بول کسی آر کی مغل گرم کر کے آئی ہے نامراد اسی مصیبت کے ہاتھوں اببہ نے کچھ سال پہلے بڑی لمبی خاموشی اختیار کر لی تھی وہ صفائیاں پیش کرنے کے جھنجٹ سے فارغ ہو کر لمبی تان کر سو گیا تھا میں ماں کو کیا بتاتی کہاں سے شروع کرتی اور کہاں جا کر ختم کرتی کتی ہمارا کوٹھا سارے محلے سے نیچہ ہے کس کس نے تجھے آتے جاتے نہ دیکھا ہوگا بول کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے کون سا مہینہ لگا ہے بتا جلدی کوئی ڈاکٹر دائی تو کر مروں عزت گوانے سے پہلے یہ اگدم آسو میری آنکھوں سے بہنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے بھی میری چوٹی پکڑ کر یہی کہا تھا میں ماں کو کیا بتاتی کہ ابھی ابھی میں اس کے موں سے بھی یہی سن کر آئی تھی بول بتاتی کیوں نہیں روئی کیوں جاتی ہے کسی ڈاکٹرنی کی ضرورت ہے تو خلچ میں کروں گا بول روتی کیوں جاتی ہے کچھ بتاتی کیوں نہیں نہ میں اسے کچھ بتا سکی اور نہ اممہ کو بچپن سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر میں نے کسی سے کچھ کہا تو وہ سمجھے گا نہیں الٹا نہ سمجھ کر میرا دشمن ہو جائے گا میں کچھی مٹی سے اٹھی اور اندر غسل خانے میں چلی گئی ماں کچھ دیر دروازہ دھردھڑاتی رہی پھر تانے کوسنے بددعائیں جاری ہوئیں ان کا سٹوک ختم ہو گیا تو وہ دیر تک دروازے کے ساتھ لگ کر روتی رہی پھر اس نے اپنی پرانی تقنیق استعمال کی آنگن میں چار پائی پر لیٹ گئی اور میرے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کے تمام واقعات اونچے اونچے دھورانے لگی میرا حمل اس پر کیسا بھاری تھا مجھے جننے میں اس نے کیسی درد زہ برداشت کی تھی پھر کیسے چھلے میں مجھے خسرا نکل آیا تھا اور وہ پورے انیس دن پلنگ پر بیٹھی رہی گود میں لے کر مجھے پالنے پوسنے میں اسے جوجو مسیبت مرحلے قربانیاں درپیش رہیں ان کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے کرتے شام ڈھل گئی جب میں باہر نکلی تو ماں کی ساری گیس نکل چکی تھی وہ ایک چھوٹے معصوم بچے کی طرح اولانی چارپائی پر گھوک سو رہی تھی اور اس کی بائیں گال پر بان کی رسیوں کا جال بنا ہوا تھا شام کو نیم کے درخت پر انگینا چڑیاں چہچاہ رہی تھی لیکن ماں کو ان کے شور کا علم نہ تھا ایسے میں اگر میں کسی کے ساتھ بھاگ جاتی تو بھی ماں کو علم نہ ہوتا لیکن میں بھاگتی کس کے ساتھ جن عورتوں کو مرد بھگا لے جاتے ہیں خدا جانے وہ کیسی ہوتی ہیں ہم جیسی لڑکیوں سے تو کوئی بھگا لے جانے کا وعدہ بھی نہیں کرتا میں چپ چاپ چارپائی کے پائے سے سر جوڑ کر بیٹھ گئی ماں کے سوائے اس دنیا میں میرا تھا بھی کون اببہ کا بھی سوائے ماں کے دنیا میں اور کوئی نہیں تھا وہ لاکھ بار گھر سے گیا اور پھر اس لیے لوٹ آیا کہ اس کھوٹے سکے کو سنبھال کر رکھنے والی ایک ہی تجوری تھی میرا اببہ اتنا نکھٹو تھا اتنا نکھٹو تھا کہ مو پر جھولنے والی مکھیاں بھی بلاخر اسے چھوڑ جاتی وہ کھاتا بہت کم تھا کیونکہ اسے نوالے توڑنے سے وحشت ہوتی تھی آدھے پنڈے سے زیادہ کو کبھی وہ ایک وقت میں سابون نہیں لگا سکا اسی لیے وہ نہانے سے بھی کتراتا تھا سردیوں میں بغیر لحاف کے پڑا رہتا گرمیوں میں پسینے میں نہایا نظر آتا لیکن پنکھا کبھی نہ جھلتا اببہ اس کھتی سے مشابہ تھا جو بچے گلی ڈنڈا کھیلتے وقت کھو دیتے ہیں کبھی کبھی برساتی پانی اس میں آپی آب بھر جاتا ہے ورنہ عمر اس کی موں کھولے ہی گزر جاتی ہے ماں نے ساری عمر اببہ کا ساتھ دیا بول کر تانے دے کر ہلکان ہو کر سسکیاں بھر کر دیا پر دیا ہم دونوں پکی دیواروں سے سر پھوڑ پھوڑ کر ماں بوڑی ہو گئی اس بوڑی نین جان گھائل کو میں کیا بتاتی کہاں سے بات شروع کرتی اور کہاں جا کر ختم کرتی ہمارے گھر میں ہر اس چیز کا فقدان تھا جس سے زندگی پروان چڑھتی ہے سرشار ہوتی ہے دولت شرافت محبت ان چیزوں کا ہمیشہ گھاٹا ٹوٹا رہا ہمیں تو ہر چیز ایسے ملی کہ سانسے قائم رہیں لیکن زندگی کے آثار کھل کر نہ پیدا ہو سکے جب میں تین سال کی ہوئی تب سے ماں ایک قریبی فیکٹری میں کام کرنے جانے لگی اببہ اور میں گھر پر رہتے تھے ہم دونوں اپنی اپنی چپ کے قلعے میں بند سارا دن پاس رہتے ہوئے بھی بہت دور دور رہتے جب اببہ گھر پر ہوتا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے کہیں باہر گیا ہوا ہے اور جب وہ باہر ہوتا تو یوں لگتا کہ ادھر ادھر ہی کہیں ہوگا کچھ عرصہ میں سکول جاتی رہی پھر یہ سلسلہ خرچ کی زیادتی کے باعث بند ہو گیا یہ بھی اچھا ہوا کیونکہ سکول مجھے دل سے برا لگتا تھا وہاں سب لڑکیاں بڑی خوش خوش آتی تھی ان کے پاس بتانے کے لئے اتنی ساری باتیں ہوتی تھی کہ وہ استانی کے پڑھاتے وقت بھی رکوں پر پیغامات لکھ لکھ کر ایک دوسرے کو پہنچاتی رہتی تھی مجھے میری کلاس کی لڑکیاں بلبطوری ناسا چوڑی چھیڑتی تھی لیکن میں ان کو کبھی پلٹ کر کچھ نہ کہتی ان کی چھیڑ چھاڑ اس تانوں تشنی کے مقابلے میں پھول کی چھڑی تھی جس سے میرا دل میری توازو کیا کرتا تھا اسکول سے ہٹ کر میری زندگی پھر کوئے کی مال بن گئی ہر وقت وہی صبح و شام وہی چلو بھر پانی وہی چائے بچہ بھر زندگی کبھی تغیانی نہیں کبھی سیری نہیں پھر اببہ مر گیا اس رات اس نے چار خانے والا کمبل اڑھا اپنی خاموشی کی مسہری تانی اور پھر ہمیشہ کے لئے چپ ہو گیا ماں دنگ سی رہ گئی نہ اس نے اونچے اونچے بین ڈالے نہ دیواروں سے ٹکرائی بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ بنجر زمین کی طرح چٹک گئی ہمارے نہ کوئی رشتہ دار آئے نہ قرآن ختم ہوئے نہ گھٹلیاں پڑھی گئیں بس محلے والوں نے چندہ کر کے ماں کے سر سے بوجھ اٹھا دیا اور سوئیم کے بعد ماں پھر فیکٹری چانے لگی اب اببہ ہر وقت گھر میں رہنے لگا اسی اببہ سے خوفزدہ ہو کر میں کوٹھے پر چڑ جاتی ہمارے گھر کی چھت پر اونچی اونچی منڈیریں نہیں تھیں بس اُبھرواں کنارے تھے جن کی سوکھی مٹی میں تل کے چمکتے رہتے تھے اسی کنارے پر بیٹھے بیٹھے مجھے نکڑ سے ماں آتی دکھائی دیتی تو میں نیچے چلی جاتی محلے میں بہت لڑکیاں تھی لیکن میری چپ کا تعلہ کھول کھول کر وہ سب بیزار ہو چکی تھی اب میں تھی اور کوٹھے کی منیر آسمان پر اڑنے والی چیلیں محلے کے کبوتر اور شام کو لوٹنے والی کوووں کی قطاریں ایک روز چوتھے کوٹھے سے مجھے سیٹی کی آواز سنائی تھی تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ سیٹی بجانے والا قدیر کھوکے والا ہے تب مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قدیر کے پانچ بچے ہیں اور اس کی بیوی محلے کی سب سے خوبصورت عورت ہے مجھے تو صرف یہ دکھائی دے رہا تھا کہ قدیر کا پکا گھر سارے محلے میں خوبصورت اور اونچا ہے اس کی کھڑکیوں میں پردے تھے اور اس کی دیواروں پر چالیاں بنی ہوئی تھیں سب سے اوپر ایک ہوادار کمرہ تھا جس کی کھڑکیوں پر نیم فیروزی نیم ہرا تازہ تازہ رنگ کیا ہوا تھا یہی کمرہ میرا پہلا گھر بنا اسی کمرے میں پہلی بار قدیر نے مجھے اپنے کھوکے سے لا کر تھنڈا کوکا کولا پلایا پلاستک کے کلپ نقلی ہار کانچ کی چھوڑیاں اور ناک میں ڈالنے والا بڑا چمکدار لیکن جھوٹا کوکا دیا قدیر کی ہر بات اپنے کھوکے کی طرح تھی وہ تھوڑی قیمت پر زیادہ مال خریدنے کا عادی تھا اس کے ہاں ادھار قطع بند تھا اور وہ کسی گاہک کو بھی ناراضگی کا موقع نہیں دیتا تھا پتہ نہیں میں اببہ کے ڈر سے وہاں جاتی تھی پتہ نہیں جوانی میں تنہائی کا ساپ کیوں ایسے بلوں میں لے گھستا ہے خدا جانے میری تغیانی جی بھر کر کچھ کھانے کچھ ہس لینے کچھ وقت جھولی بھر کر گزارنے کی خواہش مجھے وہاں کھینچ کر لے جاتی تھی غالباں کبھی کبھی کوئی وجہ نہیں بھی ہوتی بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح علشتا چلا جاتا ہے قدیر کو اپنے خاندان سے بڑی محبت تھی وہ ماسیوں پھپھیوں ہمزلفوں کی باتیں کرتا تھکتا نہ تھا اسے اپنی بیوی سے بھی بڑی محبت تھی کیونکہ اس کی بیوی اس کے خاندان کا ایک اہم حصہ تھی وہ وصال کے لمحوں میں بھی اسی کا نام لے لے کر مجھ سے لپٹتا رہتا اس کی محبت بھوکے انداز کی تھی جس سے میرے لہو کا طائر کبھی بھی زخمی ہو کر نہ گرتا بلکہ اوپر ہی اوپر اور اوپر اڑتا چلا جاتا بلکل تنہا اپنے بچوں کی باتیں کر کے قدیر کو بڑی خوشی ملتی تھی اپنی خاندانی روایات کا اپنے محلے کی ساکھ اور برادری کی عزت کا اسے بڑا پاس تھا قدیر بھی دراصل تغیانی سے نعاشنا تھا اس کی ساری زندگی بھی معاشرے کے پیمانوں میں ناب تول کر گزری تھی وہ اتنی چھوٹی عمر سے کھوکھا چلا رہا تھا کہ اب اس کی اپنی زندگی خالی کھوکھے کے علاوہ اور کشنا تھی ان سب قیوت کے باوجود وہ بڑے احتمام سے مجھے ملتا تھا وہ بڑے حساب سے اپنے کھوکھے سے ایسی چیزیں میرے لیے لاتا جو اس کے بال بچوں کی حق تلفی نہ کریں وہ اپنی زندگی کی لذتیں یوں اکٹھی کرتا جیسے کوئی بڑی بھی حساب کا پان لگا رہی ہو برابر کا چونہ برابر کا کتھا چٹکی بھر زردہ اس کی جذباتی زندگی بھی ایک خاص پیمانے پر چلتی تھی نہ یہاں کوئی ادھار تھا نہ فضول خرچی وہ جو کچھ مجھے دیتا فوراں اس کی قیمت وصول کر لیتا لیکن میری بول بلاوے والی ماں یہ سب کچھ کیسے سمجھ سکتی تھی جب بڑی شام گئے اس کی آنکھ کھلی تو چند لمحے وہ مجھے دیکھتی رہ گئی میں سمجھی شدید غم نے اس کے ذہن کو معاف کر دیا ہے لیکن پھر وہ میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی بول بدبخت کون سا مہینہ لگا ہے تجھے بول مر میں اسے کیسے سمجھاتی کہ ایسے لیکھے داروں کے ساتھ مہینے نہیں چڑھا کرتے ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کبھی نفع ہوتا ہے نہ نقصان صرف زندگی کا بہی کھاتا ہنسوں سے بھر جاتا ہے جنہیں کوئی پہن نہیں سکتا بول پھر ملے گی تو اس سے بول پورے ہاتھ کا چانٹا آیا اور بجلی کی طرح میرے جسم سے گزر گیا میں ماں کو کیا بتاتی کہ مجھے قدیر سے ملنے کا کچھ ایسا شوق بھی نہیں تھا یہ بات اگر میں قدیر یا ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو غالباً وہ دونوں مجھے جان سے مار دیتے بول گشتی بول حرام خور ملے گی اس سے میں نے ماں کے پاؤں پکڑ لیے اپنے دکھ کی وجہ سے نہیں میرے اپنے کوئی دکھ نہیں تھے لیکن میں اسے اس قدر حلکان ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی اگر وہ مجھے مارتی رہتی تو شاید مجھ پر کوئی اثر نہ ہوتا لیکن اب وہ اپنے مو پر چانٹے مار رہی تھی اپنے بال خسوٹ رہی تھی اسے یوں اپنے سے بدلہ لیتے ہوئے دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی میں نے بڑی قسمیں کھائیں کہ پھر قدیر سے نہ ملوں گی قرآن اٹھایا اس کے بعد میں کبھی قدیر کے کوٹھے پر نہیں گئی لیکن ماں چونکہ سارا دن فیکٹری میں کام کرتی اس لئے اسے کبھی یقین نہ آ سکا کہ میرے اہد سچے تھے وہ مجھ سے بڑی محتاط ہو گئی تھی جب میں سو جاتی تو وہ چوری چوری آ کر میری قمیس میرے پیٹ سے اٹھاتی اور بڑے پولے پولے ہاتھوں سے میرے پیٹ کی ٹوہ لیتی اسے پورا شک تھا کہ یہ اندر ہی اندر بڑھ رہا ہے کبھی کبھی رات کے پچھلے پہر وہ میرے سرحانے بیٹھ کر ہولے ہولے رونے لگتی جیسے بلیاں مستی میں آ کر بولتی ہیں قدیر نے میرے کھاتے کو پھر کبھی نہ کھولا نہ میں کبھی اس کے کوٹھے پر گئی دوبی رقم پر وہ زیادہ وقت ضائع کرنے کا عادی نہ تھا اتنے سارے میل جول کے باوجود نہ کوئی نفع ہوا نہ نقصان زندگی چلو بھر پانی کھیشتی رہی نہ کوئی تغیانی آئی نہ سیری کا احساس بڑھا بس صرف ساس کی دوری نہ ٹوٹی پھر ایک دن فیکٹری سے ماں بڑی خوش لوٹی اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا بڑا سا ڈبا تھا لے کھا حاجرہ کھا تیرے تو نصیب کھل گئے آ چندریے مٹھائی کھا تیری بات پکی کر کے آئی ہوں بادامی باغ میں بات پکی کرانے کا شوق میرے دل میں قدیر نے ڈالا وہ اتنی پریت سے اپنی بیوی کی باتیں کیا کرتا تھا کہ میرا دل بھی کرتا کوئی میرے متعلق ایسی ہی باتیں کیا کرے میرا خیال تھا کہ ایک روز مجھے دیکھنے والیاں آئیں گی پھر ایک سہرے والا چہرے پر رومال رکھے آئے گا میں اس کے چمکدار بوٹوں کو دیکھتی گھر سے رخصت ہو جاؤں گی مجھے جنگل کے اس پار جانے کا بڑا شوق تھا آہ مو لپیٹ کا نا پڑی رہا کر تیرا انتظام تو اللہ نے خود کیا مینیجر صاحب کی بیوی خود میرے پاس آئی سن رہی ہے حاجرہ نازہ بیٹی سن رہی ہے سن رہی ہوں ماں پھر خوش کیوں نہیں ہوتی خوش ہو رہی ہوں ماں مارازداری سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھی ہوئی آواز میں بولی مینیجر کی بیوی بولی میری بہن کا بیٹا ہے پڑھا لکھا تو نہیں ہے پر جائداد کا اکیلا وارث ہے ہم تو جائداد کا نفسہ بھی مو سے نہیں لے سکتے تو جائداد والی ہو جائے گی میں خود بادامی باغ گئی تھی مینیجر صاحب کی کار میں گھر دیکھ کر آ رہی ہوں پیلی حویلی ہے دو منزلہ پنکھے ریڈیو ٹیلی ویجن کالین سب کچھ ہے گھر میں لے لڈو کھا اوپر والی منزل میں لڑکا رہتا ہے بڑا گھر ہے ساری عمر ریشم پہنے گی اس کچھے کوٹھے کے عذابوں سے بچی رہے گی خوش ہو جا جس کا کوئی صدھارنے والا نہ ہو رب اس کے کام کرتا ہے رج کھانا رج سونا بڑی دیر بعد میں نے پوچھا اور وہ وہ کیسا ہے جیسا گھر ہوتا ہے ویسے لوگ ہوتے ہیں اس میں رہنے والے ایسے گھروں میں کوئی ہما شما تھوڑی رہتے ہیں کیسی شکل ہے اس کی ماں خوبصورت ہے تو بیٹا بھی خوبصورت ہوگا گھوری چٹی یہ بڑا سا کوکا ناک میں پورا بازو چوڑیوں سے بھرا ہوا کوئی پیاری باتیں کرتی ہے حاجرہ کوئی پیاری باتیں کرتی ہے بیٹھئے بہن جی کھائیے بہن جی یہ گدی کمر کے پیچھے رکھ لیں تھنڈا پیئیں گی کہ گرم میرا تو وہاں سے آنے کو جی نہیں کرتا تھا سچ حاجرہ میں چھپ رہی بادامی باغ والی کہہ رہی تھی حاجرہ بہن جی ہمیں صرف لڑکی چاہیے جو ہمارے گڑو کو خوش رکھے اس سے ہمدردی کرے اس کا دل لگائے ہمیں کسی چیز کی تمہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اگر ہمیں لالچ ہوتا تو ہم امیروں کی لڑکی کبھی کی لے آتے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ غریبوں میں غیرت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے شرافت ہوتی ہے میں اندر ہی اندر ہز دی بادامی باغ والی نہیں جانتی تھی کہ انہی تینوں کے فقدان سے غریبی پیدا ہوتی ہے دولت کا فقدان تو فقط غریبی کو صدا بہار بناتا ہے اصلی بہار تو ان تینوں ہی کے نہ ہونے سے ہوا کرتی ہے لے سوئیے کھا اصلی موتی چور کے لڈو ہیں لے کھا اممہ اس روز بڑی خوش تھی وہ ہانڈی بھونتے ہوئے کچھ گنگناتی رہی پھر محلے والوں کو یہ خبر سنانے چلی گئی واپس آئی تو اس کا چیرہ دکھ دکھ کر رہا تھا میں نے اممہ کو اس قدر خوش کبھی نہیں دیکھا نکاح سے ایک رات پہلے تک اسی طرح ہستی گنگناتی رہی شادی سے ایک دن پہلے جب شام کو بادامی باگ سے لوٹی تو اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور وہ چپ چپ تھی مشکل سے اس نے وہ سوٹکیس لاکر آنگن میں رکھا جس میں کپڑے اور زیور تھے اس کے بعد وہ بغیر مجھے آواز دیئے اندر غسل خانے میں چلی گئی نہ اس نے سوٹکیس کھول کر مجھے کپڑا زیور دکھائے نہ مو سے کچھ بولی اس رات کے بعد میری ماں نے پھر مجھ سے کوئی بات نہ کی آدھی رات کو میں اس کی سسکیوں کی آواز سن کر جاگ گئی وہ سوٹکیس کھولے کپڑوں کو گھر رہی تھی کیا ہوا ماں کچھ نہیں تو سو جاگ پھر تو رو کیوں رہی ہے کچھ نہیں ماں مجھ سے لپٹ گئی اس کے تانے کوسنے بددعائیں زندہ تھی آج مجھے اس بغل گیری سے یوں لگا گویا اس کی جان جسم چھوڑ رہی ہے میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے بچھڑنے کا غم کر رہی ہے لیکن میرا دل ہر قسم کے جذبات سے خالی تھا یہاں نہ کسی سے ملنے کی خوشی تھی نہ کسی سے بچھڑنے کا رنج میری زندگی کے ماہ و سال تو یوں گزرے تھے جیسے کسی گودام میں نئے سال کا کیلینڈر لٹکے لٹکے پرانے سالوں سے جاملے ماں صبح تک مجھ سے لپٹی رہی اور روتی رہی اور جب میری شادی کا دن تلو ہوا اور اس کی پہلی سفیدی اُبھرنے لگی تو ماں بولی دیکھ آجرا نصیب سے نہ جھگڑنا عورت کی ساری زندگی نصیب سے چلتی ہے مجھے دیکھ تیرہ برس کی بیاہی آئی تھی ایک دن شوہر کی کمائی کا کھوٹا پیسہ تک نہیں ملا ایک دن اس گھر کے مالک نے مجھے سی پی بھر پیار بھی نہیں دیا پرانی ہے میں نے نصیب سے جھگڑا نہیں کیا جو میرے قرم اچھے ہوتے تو سب کچھ مل جاتا ہاتھ پاؤں مارے بغیر مل جاتا سنتی ہے کہ نہیں کسی کو اللہ دولت دیتا ہے تو اولاد نہیں ہوتی اولاد دیتا ہے تو صحت نہیں ملتی اتنے تارے اللہ نے نہیں بنائے جتنے غم بنائے ہیں سب اپنے اپنے تارے کا غم سہنے آئے ہیں اس جہان میں پہلی بار مجھے شک گزرا جیسے ماں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ ان دونوں کی اسے عادت نہیں تھی کیا بات ہے ماں کوئی بات نہیں ہر ماں بیٹی کو کچھ نہ کچھ ساتھ دیتی ہے میں تجھے جہاز تو دے نہیں سکتی دلاسہ بھی دے کر رخصت نہ کروں مجھے رونا آ گیا اور میں ماں سے لپڑ گئی جب میں یہاں سے فیکٹری جاتی ہوں تو راستے میں کئی مین ہول کھلے ملتے ہیں اندھیری راتوں میں ان میں رہگیر گر بھی پڑتے ہیں حاجرا یوں سمجھ لے سونی ہے ہمارے رب نے ہر چوڑائی کے ہر گہرائی کے مین ہول بچھا رکھے ہیں اپنی دنیا میں آخر آدمی کب تک بچے گا بندہ بشر ہے لمبی سیاہ زندگی ہے کسی نہ کسی کھڑ میں تو گر کر ہی رہے گا تو مجھے صاف صاف بتاتی کیوں نہیں کیا بات ہے ہوا کیا ہے کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوا نیا گھر ہوگا نئے لوگ ہوں گے وہاں تیری ماں نہیں ہوگی لیکن غریبی بھی نہیں ہوگی ہر جگہ کا اپنا سکھ ہے اپنا دکھ ہے جو لڑکی میکے کے سکھیات کرتی ہے وہ کبھی سسرال گھر جا کر خوش نہیں ہوتی تجھے کسی نے کچھ کہا ہے ماں بتا تو بتاتی کیوں نہیں میری ماں چپ رہی اس کی چپ میری اور اببہ کی چپ سے بھی اٹل تھی کیونکہ شادی کی دوسری رات میری ماں چپ چاپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی میرے سسرال والوں نے خاموشی سے اس کو سپرد خاک کر دیا اور مجھ کو نہ بتایا وہ مجھے دو صدمیں ایک ہی وقت میں نہ دینا چاہتے تھے جس طرح ششماہ بچے کو مصنوعی حرارت میں رکھ کر اس دنیا میں رہنے کے قابل بناتے ہیں اسی طرح میرے سسرال والوں نے مجھے آسائش آرام اور بڑی چاپلوسی کی روئی میں بچا بچا کر کئی دن رکھا تاکہ گڑو سے بہت پہلے میں اس گھر کی دولت بھری زندگی کی عادی ہو جاؤں جتنے دن گھر میں مہمان رہے یہی سننے میں آیا کہ گڑو بیمار ہے اور نچلی منزل میں اپنی ماں کے کمرے میں ہے کئی بار جی میں آئی کہ ایک نظر گڑو کو دیکھا ہوں اس کی بیمار پرسی کروں پر دوسری منزل سے نیچے جانے کی ہمت پیدا نہ ہوئی میری ساس میری ماں کی الٹ تھی گوری گوری گول گول چپ چپ سی بڑی سابر بڑی برداشت والی کبھی کبھی مجھے لگتا وہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے اس کی آنکھوں میں اتنا غم ہوتا نے میرا دل جیت لیا وہ چپ چپ بیٹھی ہوتی تو مجھے بڑا دکھ ہوتا جیسے ماں کو دیکھ کر ہوتا تھا جس رات پہلی بار میں گڑو سے ملی دیر تک ساس میرے پاس بیٹھی رہی اس کا ہاتھ میرے گھٹنے پر تھا اور وہ بار بار اسے تھپک رہی تھی وہ جس بات کا سرہ پکڑتی بیچ میں آدھورہ چھوڑ کر چپ چاپ میرا موں تکنے لگتی گڑو صاحب کا اب کیا حال ہے جی ٹھیک ہے اب تو آ جائے گا تیرے پاس ان دیکھے دولے کی آرزور آشن سورج کی طرح میرے دل میں تلو ہو گئی کبھی کبھی جو تصور عورت دولے کا بناتی ہے حجرہ دولہ اس سے مختلف ہوتا ہے پر ساری چیز عورت کا جذبہ ہے گھر عورت بناتی ہے بچے عورت جنتی ہے مرد تو ایسے ہی گھر کے باہر نام کی تختی ہے میرا دل پہلی بار ڈرا لیکن پھر سوچا گلٹو شاید بچ سورت ہو اسی لئے یہ تمہید باندھ رہی ہے اتنے دن اسی لئے اسے میرے پاس آنے بھی نہیں دیا لیکن میری ساس کو شاید علم نہیں تھا کہ اتنے دن سسرال میں رہ کر میں پریشان ہو گئی تھی اب مجھے اچھے برے آدمی کی پہچان نہ رہی تھی مجھے اپنا شوہر درکار تھا بڑی دیر تک ساس یوں ہی بے مسرف چپ چاپ میرے پاس بیٹھی رہی پھر جب وہ آدھی دہلیس کے اندر اور آدھی باہر تھی تب وہ بولی بیٹا ہے پانچ بہنوں کا اکیلا بھائی دیکھ بیٹی جو کچھ وہ تجھے نہ دے سکے تو ہم سے مانگنا میرے پاس گڈو سے اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے میں اپنی ساس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ اپنے دل کی بھٹی کو آنسوں اور باتوں سے ٹھنڈا کر رہی تھی میرے رشتداروں میں لڑکیوں کا کال نہیں ہے لیکن میں غریب گھر کی لڑکی اس لئے لائی ہوں کہ غریبوں میں ہمدردی ہوتی ہے وہ محبت کرنا جانتے ہیں اب گڈو جیسا بھی ہے تیرہ ہے حاجرہ جیسا بھی ہے صرف تیرہ ہے میری ساس جلدی سے رخصت ہو گئی اس کی بات ٹھیک تھی کہ گڈو صرف میرا تھا لیکن افسوس میں اس کی اتنی بھی نہ ہو سکی جتنی میں قدیر کی تھی رات کے پچھلے پہر گڈو کمرے میں داخل ہوا پہلے باہر کچھ خسر پسر ہوتی رہی پھر گڈو اندر آیا وہ اندر آتے ہی مجھے ایسے چمٹا جیسے ریچ درخ سے جھپی ڈالتا ہے اس کے پیچھے میری ساس اور بڑی دو نندے کھڑی تھیں اممہ میری دلہن میری بیوی میری اممہ جی پاری پاری دلہن جی میری ساس اور نندوں نے جلدی سے اسے مجھ سے جدہ کر دیا کیا کر رہا ہے گڈو دیکھو دلن یہ مجھے تمہارے پاس نہیں آنے دیتی تھی کہتی تھی دلن بھاگ جائے گی تو بھاگے گی بتا میں کوئی برا ہوں میں اپنا قائدہ لاکر تمہیں سناوں کہاں ہے میرا قائدہ لاؤ لاتے کیوں نہیں میں دلہن کو قائدہ سناوں میری ساس نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی تو وہ رونے لگا سب مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم تمہارا بھلا کر رہے ہیں میں کیوں چپ رہوں بڑی آبا تم چپ ہو جاؤ تم دفع ہو جاؤ میری دلہن ہے میں اس سے بولوں گا بولوں گا بولوں گا بولوں گا دھیلی مسہری کبھی کبھی باسوں کے ساتھ لگانی بڑی مشکل ہوتی ہے ایک سرے پر ڈنڈوں کا کروس ٹھیک کرو تو دوسرے سرے کے ڈنڈے سرک کر پائوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں بلکل ایسے ہی میری ساس نندے تتو تھمبو کر کے گڈو کو انسان کے روپ میں پیش کر رہی تھی کچھ دیر بعد وہ دھیلی مسہری مجھ پر تان کر جلدی سے نیچے چلی گئی ان کا خیال تھا خطرے سے اوجل ہوتے ہی خطرہ ٹل جائے گا یہ آغاز تھا مین ہول میں گرنے کا آغاز ایک نیم دیوانے شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی کا آغاز میں نے اتنی عمر بغیر اچھا کھائے پیئے گزاری تھی کہ اگر گڈو عام سا دیوانہ ہوتا تو شاید میں بڑی رضا و رغبت سے آسائش اور دولت کی زندگی میں ڈوب جاتی لیکن گڈو دیوانہ ہونے کے ساتھ ساتھ آشق مزاج بھی تھا اسے بغلگیر ہونے چومنے مساس کرنے کا بڑا شوف تھا اس کا جی چاہتا کہ میں سارا سارا دن اس کے ساتھ پلنگ پر پڑی رہوں وہ ناشتے کی میز سے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے لگتا گڈو ناشتہ کرنے دو حاجرہ کو ایک بات ہے امی میری پالی امی پرائیوٹ بات کمرے میں کرنے والی تو اس تو ختم کر لینے دو بیچاری کو میری بڑی نند کہتی پھر وہ سب کے سامنے میرے کان میں مو ٹھوس کر ایک آدھ ایسی بات کہتا جو سب کو سنائی دیتی اور جس کا تعلق جسم کے ایسے حصوں سے ہوتا جن کا ذکر عام طور پر لوگ نہیں کیا کرتے اٹھنا ضروری کام ہے تو چل آ جائے گی ابھی وہ مجھے دپٹے سے گھسیٹنا شروع کر دیتا جلدی چل چلنا کمرے میں پہنچ کر میرا پھنکارنا بولنا اسے پرے پرے کرنا سب بیکار تھا وہ بندروں کی طرح اچھا کچھ کر مجھے چومنے لگتا میں زیور کپڑا اتارنے میں ہجت کرتی تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتا ایسے ہی لمحوں میں گڑڈو مجھ پر ہاوی ہو جاتا کیونکہ اس سنہری بالوں والے دیوانے کو روتا دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے رحم کے اندر کہیں دکھ کی ٹیسیں اٹھنے لگتی اور میرا جی اسے گود میں اٹھانے کو چاہتا عجیب سے دن تھے عجیب سی راتیں تیز بخار میں آنے والے خوابوں کی طرح ان کا حجم ان کی جسامت کچھ بھی درست نہ تھا نہ جانے دن کو سورج نکلتا بھی تھا کہ نہیں خدا جانے راتوں کو اندھیرہ ہوتا بھی تھا کہ نہیں میری ساس میری آو بھگت میں لگی رہتی نئے نئے زیور خوبصورت کپڑے آتے رہتے میری نندے مجھ سے شرمندہ شرمندہ پرے رہتی تھے میرا سسر البتہ کبھی کبھی مجھے پاس بٹھا کر زندگی کی اونچ نیچ سمجھایا کرتا گڑڈو پر کبھی کبھی سیانے بن کے دورے پڑتے تو مجھے بڑی امید بن جاتی شاید کوئی موجزہ کوئی کرامت ہو جائے ایسے دنوں میں کوئی گڑڈو کو پہچان ہی نہیں سکتا تھا وہ سر پر ٹوپی پہن کر بازو پر جائے نماز لٹکائے میرے پاس آتا اور بڑی میٹھی مسکراہت کے ساتھ کہتا دیکھ آجرا میں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو کھانا کھا کر سو جانا بیٹھی انتظار نہ کرتی رہنا پانچ بہنوں کے اکلوتے بھائی کی ایسی نارمل بات سن کر میری ساس کا لبو لہجہ نارمل ہو جاتا سو جائے گی سو جائے گی تم فکر نہ کرو تم آرام سے نماز پڑھنے جاؤ واپسی پر وہ سب کو سلام کر کے اپنے کمرے میں آتا بڑی دیر تک وہ ایک مومر آدمی کی طرح دات صاف کرتا رہتا پھر صوفے میں بیٹھ کر بیڈ لیمپ کی روشنی میں وہ کتابیں دیکھتا رہتا جن کا پڑھنا اس کے لئے مشکل تھا بڑی رات گئے وہ پلنگ پر آتا اور میری طرف پیٹ کر کے سو جاتا فرزانہ ہوتے ہی اسے مجھ سے کوئی غرض نہ رہتی ایسے ہی دنوں میں وہ بڑے تواتر کے ساتھ میرے سسر کے ہمراہ فیکٹری جانے لگتا واپسی پر وہ خاموشی سے کھانا کھاتا فیکٹری کے مسائل پر گفتگو کرتا ہمونچا چلنے لگتی ہم نے سب کچھ گڑڈو کے نام منتقل کروا دیا ہے حاجرہ کوٹھی مربع فیکٹری سب کچھ یہ تو سب اپنے اپنے گھر چلی جائیں گی سب کچھ تیرا ہے تیرا اور گڑڈو کا یہ دن بڑے پرسکون ہوتے اگر میں غلطی سے اسے کسی کے سامنے ہاتھ بھی لگا لیتی تو وہ بدک جاتا اور آواز گرا کر کہتا کیا کرتی ہے حاجرہ کسی کا لحاظ بھی نہیں تمہیں میری جوان بہنیں دیکھتی ہیں لیکن یہ دن زیادہ نہیں ہوتے تھے ازلی درد کی طرح کسی صبح اٹھتے ہی گڑڈو اپنے چولے کو اتار کر اصلی روپ میں آ جاتا جب گڑڈو ہوش میں ہوتا ان دنوں سسرال میں اوپر نیچے قیقہ ہوتے میری نندوں کے رشتوں کی باتیں ہوتی سارا گھر میٹنی شو دیکھنے جاتا رشتہ داروں کی دعوتیں ہوتی میری ساس فراخدلی سے مجھے سب سے ملاتی ہیں اور اوچھی آواز میں کہتی ہیں میرا حاجرہ کا جادو دیکھا بہن جی جو کام ڈاکٹر نہ کر سکے میری بہو نے کر دکھایا دس سال سے سرت ماری گئی ہے لڈو کی اب دیکھ لو چنگا بھلا ہوش مند ہو گیا ہے حاجرہ نے اسے زندگی دی ہے حاجرہ نے اسے انسان بنا دیا ہے مجھے اپنی ساس کی فراخدلی سے بڑی شرماتی وہ ماں تھی اس لئے اس کا جذبہ سچا تھا اور میں عورت تھی اور چونکہ میری ضرورتیں ادھوری تھی اس لئے میں ابھی ادھوری تھی میں جو کچھ بھی ظاہر کرتی اندر محسوس کرنے سے آ رہی تھی اگر میری ساس کا بس چلتا تو وہ خود گڑڈو کی بیوی بن جاتی اور ساری عمر اسے اپنے پروں تلے یوں چھپائے رکھتی جیسے بد تک سو سو کرتی اپنے انڈوں کو سمیٹتی ہے کبھی کبھی گڑڈو پلنگ پر پیشاب کر دیتا تو چوری چوری خود ہی چادریں گدے دھلوا دیتی مجھ پر گڑڈو کی دیکھ بھال کا کوئی بوجھ نہ تھا میں اپنی ساس کو دیکھ کر سوچتی رہتی ایک انسان کی اتنی ساری کمزوریوں پر کوئی اس نفاست سے پردہ ڈال سکتا ہے اتنی بڑی کوتاہی کے باوجود اسے اس قدر جی جان سے قبول کر سکتا ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے اللہ میاں بھی اپنی مخلوق کو اسی لئے موت کے پردے میں چھپا لیتا ہے تاکہ ابلیس اس کی مخلوق کی کوتاہیوں کا مزاق نہ اڑائے اپنی ساس کے سامنے مجھے اپنا وجود ایک چور کاسا لگتا اس گھر کی ساری آسائشیں سارے آرام چاؤ چونچلے بیکار گئے میں گڑڈو کے لئے اپنے دل میں جگہ نہ بنا سکی میں کوشش کرتی تھی مارکہ کرتی تھی لیکن جہاں پکی سلائی کی ضرورت ہو وہاں ٹانکے یا پن سے کام نہیں چلتا جہاں تن مند دھن سے تپسیا کی ضرورت ہو وہاں وقتن فوقتن کی چومہ چاٹی سے گزر آقات نہیں ہو سکتی خدا جانے یہ گڑڈو کے باعث ہوا خدا جانے ماں کی موت کے بعد میرا دل خالی پنجرے کی طرح ہو گیا تھا یا اللہ کی مرضی تھی زندگی کبھی سیدھا راستہ نہیں پکڑتی اسے تنگ پکڈنڈی بنجر راستے پتھری لے کھنگریالے مقامات سے گزرنے کا بڑا شوق ہے مرغزاروں میں چلنے والے جان بوچ کر کانٹوں سے علشتے ہیں امیروں کی زندگی میں ہمیشہ ڈاکٹر دکھ اور بڑے بڑے ناسور رہتے ہیں یہ دوسری بار تھی جب میرا بایاں پاؤں آخری سیڑھی پر اور میرا دایاں پاؤں سنگے مرمر کے خوبصورت فرج سے چھے انچ اونچا تھا میری ساس نے پیچھے سے میرے بال پکڑ لیے جو انسان گناہ کے احساس سے میری طرح بوچل ہو وہ تو اپنے پاؤں پر مشکل سے کھڑا ہو سکتا ہے اسے گرانے کے لئے مار پیٹ یا دھول دھپے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بول یہ آدھی رات کو تو کدھر سے آ رہی ہے بول حرامزادی میرا سر پکے فرج سے گولف کی گیند کی طرح ٹکرایا اوپر نہ کمرہ نہ پخانہ صرف برساتی میں اتنی رات گئے تو کیا کرنے گئی تھی نامراد بول میرا دل و دماغ روح خسلت سب پتھر کے ہو چکے تھے بول کون تھا وہ کون ہے ہماری عزت کے ساتھ کھیلنے والا میری ساس تیسری منزل کو جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھی زار و زار رو رہی تھی اور اوپر برساتی میں کمبل اڑے دسمبر کی سردیوں میں میرا سسل ٹھٹھر رہا تھا میں اپنی ساس کو کیا بتاتی کہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے والی میں نہیں ہوں میں تو اس کی عزت بنانے والی ہوں لیکن کچھ باتیں جب ہوتوں پر آتی ہیں تو عجیب قسم کا جھوٹ لگتی ہیں کون تھا اوپر کون ہے ہمارے گھر میں سین لگانے والا مردار حرام خور احسان فراموش کچھ تو بول میں تھنڈے فرش پر چت لیٹی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اپنی ساس کو کیا بتاؤں کہاں سے شروع کروں اور کہاں جا کر ختم کروں کیا وہ اتنی ساری الجھاؤ کی باتیں سمجھ بھی سکے گی سن حاجرہ یا تو اس کا نام بتا دے سیدھے سبھاؤ یا پھر میں تجھے کھڑے کھڑے طلاق دلا دوں گی مجھے اپنی ساس سے پیار ہو گیا تھا میں اسے سیدھے سبھاؤ کیسے کسی کا نام بتا سکتی تھی حاجرہ میں نے تیری کیسی کچھ خدمت نہیں کی اور اس کا تو نے یہ بدلا دیا کلمو ہی بول بتا اس کا نام دیکھ بول حاجرہ بتا تو کون تھا اوپر میں اپنی ساس کو کیا بتاتی کہ میں نے بھی اس کی خدمتوں کے بدلے میں اتنی بڑی گناہ کی گانٹ سر پر اٹھائی تھی یہ گانٹ بازار کی ان گانٹوں سے مشابہ تھی جن سے پرانے بدبودار استعمال شدہ صاحبوں کے کپڑے نکلا کرتے ہیں شروع سردیاں تھی جب ایک روز میرا سسر میرے پاس آیا اس روز گھر کے تمام لوگ گڑڈو کو لے کر ایک مزار پر دیکھ چڑھانے گئے ہوئے تھے مجھے بخار تھا اس لیے میں ان کے ساتھ نہ جا سکی تھی میرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی جیسے کوئی چڑیاں آ کر بار بار راستہ تلاش کرنے میں ٹکرا رہی ہو بڑی دیر بعد ایک مری سی آواز آئی حاجرہ میں نے دروازہ کھولا تو میرا سسر کھڑا تھا کیسی طبیعت ہے اب ٹھیک ہے جی جب میں لوٹنے لگی تو اس نے میری کلائی کو پکڑ کر بڑی گرمہ ہٹ سے کہا ڈاکٹر صاحب آئے تھے آئے تھے جی بڑی دیر تک وہ میرے پلنگ کے پاس صوفے میں بیٹھ کر دوائیوں کے پیمفلٹ پڑھتا رہا شاید وہ اپنے نفس مضمون کو تیار کر رہا تھا جب میں نے تھک کر اس کی طرف پشت کر لی تو وہ کھکھار کر بولا تم سے ایک بات کرنی ہے حاجرہ پتہ نہیں تم میری بات کو کس روشنی میں سمجھو جی فرمائیے گڑو میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میری ساری جائداد اس کے نام ہے اللہ نے چاہا تو گڑو صاحب ٹھیک ہو جائیں گے جی امی جی شاہ قلندر کے دیکھ چڑھانے گئی ہیں ٹھیک اس نے کیا ہونا ہے امریکہ تو پھر آیا ایک صورت ہے وہ کونسی صورت تھی اس کے انتظار میں میں کتنی دیر ان کی طرف دیکھتی رہی پھر یک دم میرے سسر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے قطرہ قطرہ گڑو کہ اگر بچہ ہو جائے تو میری عزت بچ سکتی ہے اس گھر کا بوٹا ضرور لگنا چاہیے مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اس گھر کا بوٹا کیوں لگنا چاہیے اور بوٹا لگنے سے کسی کو کیا فائدہ ہوتا ہے لیکن مجھے اپنے بوڑھے سسر پر ترس آ رہا تھا مجھے بچا لو میرے گھر کی خوشی کو بچا لو اس گھر کی عزت خوشی نام سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے حاجرہ میری ساس تیسری منزل کو جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھی احسانات کی وہ فیرست گنوا رہی تھی جو اس تھوڑے عرصے میں اس نے مجھ پر کیے تھے بار سے کی شاپنگ ہوتنوں کے ڈینر فلموں کے نام بار بار اس کے ہوتوں پر آ رہے تھے دور کہیں ایک مرغے صبح خیر باریک سی آواز میں بانگ دے رہا تھا مجھے اپنی ساس کا وجود ٹپا کھائی گیند کی طرح نظر آ رہا تھا وہ بھی اپنے دیوانے بیٹے کے عشق میں ٹکرا ٹکرا کر زخمی ہو چکی تھی اس وقت پتا نہیں کیوں مجھے اپنی ماں بہت یاد آ رہی تھی بول حاجرہ بتا دے خدا کے لئے کون تھا وہ ایک بار اس کا نام بتا دے میں اس کا لہو چوس لوں گی میرے گڑڈو کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالنے والا مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا میں اپنی ساس کو کیا بتاتی کہ مجھے بھی گرزے گاؤسر زیر نہ کر سکتا تھا مجھ پر ڈاکہ ڈالنے والے نے اب ریشمی کمند کو استعمال کیا تھا میں اپنی ساس کو سمجھا نہیں سکتی تھی کہ جو رشتہ عزت بچانے سے شروع ہوا تھا وہ حمل ٹھہر جانے کے بہت بات تک کیوں جاری رہا کئی باتیں تاریخ کے واقعات کی طرح ہوتی ہیں ان کی کئی تعویلیں کئی تھیوریاں تو ہو سکتی ہیں لیکن سچائی اور اصلیت تک پہنچنا قریب قریب ناممکن ہوتا ہے بتا حاجرہ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں آخری بار بتا ہماری خوشیوں سے کھیلنے والا کون ہے میری ساس بیچاری مامتہ کی ماری ہوئی کیسے سمجھ پاتی کہ جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی کھیل انسان کا سچا اور اصلی کھیل رہا ہے اگر لوگوں نے اس کھیل کے ساتھ عزت کو نتھی نہ کیا ہوتا تو بنی نوئے انسان ہستے کھیلتے بہت دور نکل جاتے اب تو بندھیٹہ کے اصولوں سے کوئی رتی بھر بھٹکا اور عزت کے لالے پڑ گئے خدا جانے پہلے پہل کس کافر نے عشق کیا اور افضائش نسل کے کھیلت کے ساتھ عزت کا تصور تعویز کے طور پر بان دیا پتہ نہیں کس صدی میں کس نئی سوچ والے نے مذہب عشق اور جسمانی تعلقات کی ضرورت کو یکجہ کر کے حدیث عشق تیار کی اب تو عزت آزائے جنس اور محبت عجیب قسم کی تکوین بن گئے ہیں جن کا ہر زاویہ حاجرہ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں تیرے پیٹ میں کس کا حمل ہے میرے جی میں آئی چیخ کر کہوں آج تک کسی کو میرے حمل کی خوشی نہیں ہوئی جو بھی جاننا چاہتا ہے یہی چاہتا ہے کہ حمل کس کا ہے کیا حمل بزاتے خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیا اسی حمل کی خوشی کی جا سکتی ہے جو جائز بندھے ٹکے اصولوں کے تحت ہوتا ہے اگر فطرت کا بھی منشاہ یہی ہوتا تو عورت کو اپنی ناجائز اولاد سے کبھی پیار نہ ہوتا بول حاجرہ کون ہے وہ اگر تو بتا دے گی تو قسم خدا کی میں حرام کی اولاد کو بھی اپنی کہوں گی پر اگر تو نے نہ بتایا تو تجھے طلاق دلوا دوں گی میں اپنی ساس کو بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے اس عورت سے پیار تھا اس کے دکھ سے گہری ہمدردی تھی میں ایک ہی جملے میں اس کا دھورہ نقصان نہیں کر سکتی تھی میں اپنے گھر چلی آئی چپ چاپ یہاں ہر وقت میرا اببہ رہتا تھا چپ چاپ ان دیکھا بولنے جھڑکنے اور احسان جتانے والی ماں جانے کہاں چلی گئی تھی اور آج اچانک بائیس برس گزر جانے کے بعد یہ تیسری بار تھی جس وقت میرا دائیں پیر سیڑھی کی آخری ٹیک پر تھا اور میرا بائیں پاؤں زمین سے سوا چھے انچ اونچا تھا کسی نے پیچھے سے میرا چونڈا پکڑ لیا میرا جسم تو پہلے ہی زینہ اترنے سے ہاپ رہا تھا اسے زمین پر گرتے دیر نہ لگی مجھے یوں لگا جیسے گرتے ہی میری کنپٹی سے ہلکی سی خون کی دھار نکلی اس وقت آدھی رات کو تو کہاں سے آ رہی ہے ماں بول بتا اور دوسری منزل میں تیرا کیا کام تھا اس وقت میں چھپ رہی جوان بیٹے کو میں کیا بتاتی کہ بیٹوں کو پالنے میں ماں کو کیا کچھ کر گزرنا پڑتا ہے میں نے ادھر ادھر سے بہت سی باتیں سن رکھی ہیں تیرا کیا تعلق ہے مالک مکان سے بول شیخ صاحب سے تیرا کیا ناتا ہے میں چھپ رہی میں اسے کیا بتاتی کہ شیخ صاحب ہمارے محسن تھے انہوں نے برسوں ہمارا ساتھ دیا تھا کرائے کے پیسے کبھی وصول نہیں کیے تھے اور اس کے علاوہ ہر طرح مدد کی تھی میں میں تجھے کیا سمجھتا تھا ماں میں سمجھتا تھا تو جنت کی ہور ہے فرشتہ ہے میں سمجھتا تھا کہ کیا ہوا میرا باپ دیوانہ تھا میری ماں تو جوان آدمی کے آسو بے دریغ اس کی آنکھوں سے برس رہے تھے وہ بچپن سے لے کر آج تک کی ساری محرومیاں گنوا رہا تھا باپ کے گھر سے ٹوٹی ہوئی ہر آس اسے ڈس رہی تھی وہ اپنے آپ سے جھگڑ رہا تھا دنیا سے جھگڑ رہا تھا بول کون تھا اوپر بول ماں شیخ صاحب سے تیرا کیا ناتا ہے پہلی بار میری زبان کھلی چپ کے محیب دہانے سے آواز آئی میرا کسی سے کبھی کوئی ناتا نہیں رہا بیٹا میرا کسی سے کبھی بھی کوئی ناتا نہیں رہا کسی سے بھی نہیں کسی سے بھی نہیں میں اس قابل نہیں تھی کہ کوئی مجھ سے رشتہ جوڑتا موسیقی